جی ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایری شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یو این این اور ہمارا پروگرام ہم اور عوام آپ کو بتاتی چلوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے کہ اگر بلدیا کا نام لیا جائے تو وہاں آپ کو بہت سارے جو ہے نا آپ اگر اس علاقے میں جائیں تو آپ کو کتے وہاں پہ جو ہے وہ کھلے آم نظر آئیں گے اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو پانگل ہیں جن کو جو کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی کٹ لیتے ہیں کراچیوں کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں یہ چیزیں اور کراچی کے شہری جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کتوں نے اگر کاٹ لیا تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ان پیاروں کو ہسپٹلز لے کے جاتے ہیں اور پھر جو مشکل پیش آتی ہے کہ وہاں ویکسین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ بہت سارے ایسے مسائل جس پہ آج ہم بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر سجا صاحب ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر ساب جی والیکم اسلام ڈاکٹر ساب آپ کی آواز تھوڑی سی کم آلی ہے تھوڑی سا لاؤڈ بولنا پڑے گا آپ کو جی میں بولنا ہوں جی جی آج ہے ڈاکٹر ساب مجھے بتائیے گا یہ جو کیسز ہیں بہت سارے جس طرح سے کتوں کی کاٹنے کی وجہ سے کیسز جو ہے وہ اس سال کتنے ہیں کیونکہ پچھلے سال تو بہت زیادہ تھے اس سال کا بتائیں گے کراچی کے کچھ ایوریج ہے دیکھیں یہ اس وقت جو کیسز ہیں وہ بے تہاشا کیسز ہیں ایک ہسپیٹر میں سرکاری کی اگر بات کی جائے تو تقریباً روز آنا سار سے ستر کیسز ایک آتے ہیں اور کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہسپیٹر کی بات کر رہا ہوں اس طرح کے بہت سارے جس میں بھی ہسپیٹلز ہیں وہاں کے اسی طرح کے پرسنٹیج آتے ہیں اچھا اچھا جو سب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ویکسین ہے کتوں کے کاٹنے کے بعد جو ویکسین ہے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے نہیں مل رہی اور عوام کا یہ بڑا ایک مسئلہ تھا ویڈیوز بھی ہم نے کافی دیکھی تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے آپ کا کیونکہ ویکسین کے لیے بڑا ایشو ہے کیونکہ یہ ویکسین انڈیا سے آتی ہے اور وہ اس کی ہمیشہ شورٹیج رہتی ہے اور اس میں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بہت کم جگہوں پہ اس کی سپلائی ہوتی ہے اور ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور جو ستالوں میں انجیکشن لگتے ہیں وہاں پر ٹائننگ ہے اس کے بعد اسے لے کے اور دوپہر کو ختم ہو جاتا ہے یہ تو چودیس گھنٹے لگنے چاہیے لوگوں کو اور یہ اس میں اس میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے سبا جاتے مریض اور اس کے بعد جب وہ دیر ہو جاتی ہے تو کہتے جی ویکسین والا چلا گیا جی ویکسین نہیں لگے گا اور ویکسین پھر جب ملتی نہیں ہے تو لوگ یہاں یقین پریشان ہوتے ہیں کہ ویکسین اگر نہیں لگی تو یقین ان اس کو ہائیدروفویا ہو سکتا ہے اس کو پرابلم ہو سکتی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو دیکھیں سب سے پہلے تو کتے کو کاٹنے سے بچایا جائے اور اس کے لیے بہت سارے کریتے ہیں بہت سارے آپشنز پہ بات ہوئی ہیں لیکن جو اب تک کچھی بھی آپشنز پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے ہمارا پوائنٹ یہ ہے جو اس کی تعداد ہے کراچی میں اگر خاص کی بات کی جائے تو اس میں جتنی بھی تعداد ہیں اس وقت دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی اس کو روکنے کا اس کی پیدائش کو روکنے کا یا اس کی تعداد بڑھنے کا اس کو روکنے کا کوئی ایسا اخضام نہیں کیا جا رہا ہے اور خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ سائے آپ بلدیہ کی بات کر رہے ہیں آپ شہر کے کسی بھی محلے میں چلے جائے یہاں تک کہ دیفینس کلپٹن کی جگہ پر بھی کتے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو خاص کر جو حجر کے وقت نمازی ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں اب سکول کھل گئے ہیں بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بڑا ایک مسئلہ ہے یہ تو اس کو روکنے کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت ایک محصر اقضام کرنا چاہیے تاکہ نہ کتے کاٹے نہ اس کو ویکسین لگانا پڑے یا اس کو پرابلم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً ویکسین کا ہونا بڑا ضروری ہے اور ویکسین کو ہم پہلے کہتے رہیں کہ اس کو ایک ایک مردار میں یہاں رکھا جائے ہمارے یہاں پاکستان میڈیکل اسسوسیشن اپنی مدد آپ کی تحت جو ہیں وہ ویکسین لگا رہی ہے اب تک بیچ میں ہمیں بھی پرابلم ہو گئی تھی اس کو اس کے ڈونیشن اور پیسوں کے لیے ویکسین ہمیں پیسے مل گئے تو وہ ہمیں ایویلیبل نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح سے یہ بڑا انکورٹن ہوتا ہے کہ ویکسین کی ایویبلیٹی کو انشور کیا جائے اور اس سے پہلے کتے کا کاٹنے سے بچا جائے اور کتے کو ختم کیا جائے اس شہر سے تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں اچھے ڈاک سب تھوڑا سا لوگوں کی اوینس کے لیے کچھ سوالات میں کر لیتی ہوں آپ سے تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ اگر کتا کاٹ لیتا ہے تو ویکسین کتنے کتنے تائم میں لگوانا ضروری ہو جاتا ہے جی میں آم اس آت بات ہے اچھا اس میں دیکھیں اس میں جو امپورٹن چیزیں یہ دوبارہ آپ کا سوال بڑا امپورٹن ہے کیونکہ فوری طور پر ویکسین نہیں لگانا چاہیے اگر کتا آپ کی گلی کے اندر ہے اور آپ اس کو مونیٹر کرتے رہتے ہیں آپ کی نظر میں رہتا ہے کتا 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 نورمل ہے اس کو ہفتہ دس دن اس کو مونیٹر کرتے ہیں اگر کتے کی ایکٹیویٹی نورمل ہے جیسے وہ رہتا ہے مطلب میری مراد یہ ہے کہ اگر کتا جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بوکھنا شروع ہو گیا ہے یا کتا ڈل ہو گیا ہے بیٹھا ہوا ہے جس طرح سے وہ ایکٹیویٹی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس پر کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ویکسین بوری طور پر لگوا لینا چاہیے لیکن اگر لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو اس کو ویکسین لگانے کی ایکسر ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اور افصر دیکھا گیا ہے کہ اومن لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو گونڈ ہے اس گونڈ کو لوگ جو ہے وہ کر جاتے ہیں صفائی کر کے اور اس کو ایک تانکے لگا دیتے ہیں تانکے نہیں لگانا چاہیے زخم میں جو اگر کٹ لیتا ہے تو اس کو کھلا رکھے اس کی دریسیگ پی جائے اس کو نانمل کلائن سے یا کسی بھی انٹیسیکس سے دھول لیا جائے بس ٹھیک اچھے اچھے ڈاکس اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کیا کٹے سے کٹے کے کٹنے سے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ جا کے یہاں بلکل کٹے کے کٹنے سے بلکل کیان لیوہ ہو سکتا ہے اس میں بیماری ہوتی ہے ہائیڈروپوپیا ہم اور ہائیڈروپوپیا وہ آدمی وہ پانی سے بہت پانی سے وہ درے گا روشنی سے درے گا اور اپنے آپ کو بلکل انہیرے میں رکھے گا اور اس کے بعد ایک گل آئے گا کہ وہ انتقال کر جائے گا یہ جان لیوہ ہوتا ہے کیونکہ کٹا کاٹے گا تو اگر کٹا پاندل ہے اور اس نے کاٹا ہے اس کو ہائیڈروپوپوپیا ہے ہائیڈروپوپیا کی جراسیم تو پھر آپ آپ کو بہت ساتھا کوشش دونا پڑے گا اس کو ویکسین ضرور لگانے کی ضرورت ہے اگر ویکسین نہیں لگا ایسے کچھ نے کٹا تو پھر آپ کو پرابلم ہو اچھے روک سب اب اب بتائیے گا کہ اب ویکسین کا کیا سلسلہ ہے کہ اب آپ کو ایک بڑی تعداد میں مقدار میں آپ کے پاس ویکسین ہے یا ابھی بھی جب پیشنٹ آتے تو ویکسین نہیں ہوتی اور پرابلم ہوتی ہے ویکسین کی تعداد اتنی نہیں ہے اتنی کی ہونی چاہیے میرا پوائنٹ ہے کہ صبح سے شام تک وہ ویکسین ایویلیبل ہونی چاہیے مریض چاہے رات میں شام میں جس ویکسین لگا لے لیکن ہمارے یہاں تائننگ کر دی جاتے کیونکہ ویکسین اس تعداد میں نہیں ہے اس لیے ویکسین کو صبح جیسے سرکاری ہسپتالوں میں صبح جو تائننگ شروع ہوتی نو تذبری سے لے بارہ ایک بے تک لگایا جاتا یا دو بے تک لگایا جاتا اس کے بعد ہاتم ہمارے ہمارے ویکسین بنانا چاہیے میں بار بار یہ کہتا ہم آج تک کوئی چیز بنانی سکے تو ہمیں تو ہمیں ویکسین خود بنانا چاہیے خاص کر انڈیا بنا رہا ہے خود تو ہم ویکسین کیونی بناتے پہ اس سے کام کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے ٹھیک یہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اچھے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور ایک مین اشیو جو کراچی والے کیونکہ میں جب بات کرتی ہوں تو میں کراچی کے اس عوام کی اور ان لوگوں کی بات کرتی جن کی بات کرتے ہوئے لوگ تھوڑے سے کتراتے ہیں اور ان کے اشیوز اتنے سکرین پہ جلدی آتے نہیں اور ان کے جو مسائل اس پہ بات بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے اچھے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ بہت ساری آوازیں کیونکہ میں جاتی ہوں لوگوں میں بات کرتے ہوں پھر وہ اپنے مسائل مجھے بتاتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس پہ ہم نے بات کی اور سوچنے والی بات یہ کہ پاکستان میں کتوں کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے یہ ایک ڈاکس صاحب نے اس پہ زور دیا کہ بننی چاہیے یہ پہ لازمی ہے پھر اس کے لے کے ایک شام یا دن تک کا ٹائم ہے ویکسین لگانے کا یہ چوبیس گھنٹے ہونا چاہیے یا رات دیر تک ہونا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ تھا اس پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی اور اگر اگر یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو یوز کرے تو زندگی بہت گیا کہ کتوں کو کٹنے سے ضروری نہیں کہ فورا ویکسین لگائی جائے پھر آپ اگر اگر ایریے کا کتہ ہے ڈاکس نے بات بتائی کہ کچھ چینج اگر اس میں نظر آرہا ہے کہ وہ یا تو زیادہ بھونکنے لگ گیا ہے یا پھر وہ زیادہ سونے لگ پڑھائے تو فورا آپ نے ویکسین لگانی ہے یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے ضرور نوٹس کرنا یہ کیسز تقریبا جو ہے وہ اگر آپ پچھلے سال کی بات کریں تو ہزاروں میں تعداد تھی اور اس سال بھی ڈاکس صاحب نے کہ کسی ایک ہسپٹل کا انہوں ہسپٹل میں تقریبا آٹھ سے نو دس کیسز دن میں آ رہے ہیں اب اس کے بعد کیسز آتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے رات تک نہیں ہے تو ویکسین نہیں لگ سکتی یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ڈاکس آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اب اس کے چاہیے اور میڈیسن کی جو ریٹ ہیں وہ جس طرح بڑھتے ہیں تو یقین کریں وہ بھی لوگ ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ اس کو روز میڈیسن کھانی ہے بی پی کا پیشنٹ اس کو روز میڈیسن کھانی اور ایسی کچھ بیماریاں ہیں جس میں آپ کو جب تک زندہ رہنا تب تک میڈیسن کا استعمال ضرور کرنا ہے تھوڑا سا ہم بات کریں گے میڈیسن کے جو ریٹ ہیں اس پہ بھی بات کریں گے تو ابھی ہم لیتے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد